نیوز چینل حق کی آواز اس فیصلے کا قرمختم کیا ہے آئیے آئی سی سی کے اس فیصلے پر ڈالتے ہیں ایک تفصیلی نظر ہماری اس ریپورٹ میں بین اللہ حوامی فوجداری عدالت نے کہا کہ فلسطینی علاہوں میں اسرائیل کی جانب سے ہو رہی ظالمانہ اور جابرانہ کاروائیوں پر روک لگانے اور بین اللہ حوامی عدالت کو ان کی سماعت کرنے اور خانونی لڑائی کا پورا اختیار ہے جو کہ ہمارے تحریکار میں شامل ہے اسرائیل کے اعتراضات کے باوجود ان علاہوں میں سرزد ہونے والے مبینہ جرائم کی تفتیش کا راستہ اب کھل گیا ہے بین اللہ حوامی عدالت کے ججوں کا کہنا ہے کہ ان کا فیصلہ صرف جرائم اور ظالمانہ کاروائیوں کے دانے اختیار سے ہی متعلق ہے پروسیکیوٹر فتو بن سودا کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد ہم یہ تیہ کر سکیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے فیصلے میں ججوں نے کہا بین اللہ حوامی کورٹ کو فلسطین کے ان علاہوں میں کاروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے جو 1967 سے اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے ہیں جن میں غزہ مغربی کنارہ اور مشرق یروشلم شامل ہیں لیکن اسرائیل کے وزیراعظم نے عدالتی فیصلے کی مذہمت کی کہا عدالت ایسے وقت میں اسرائیل کے خلاف تحقیقات کرے گی جب اسرائیل دہشت کردوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے اسی دورات یومن رائٹس وات سے جڑے بلخص جارہ نے اس فیصلے کو اہم خرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے فلسطینی متاثرین کو صدی بعد ایک انصاف کی امید پیدا ہوئی ہے فلسطین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ دن احتساب کے اصولوں کے حوالے سے ایک تاریخی دن ہے حماس کی عددار سمی ابو زہری نے اس فیصلے کو ایک اہم پیش رفت خرار دیا اس سے فلسطینی عوام کو محفوظ کرنے میں ہمیں بے حد مدد ملے گی بیوری پورت ستی اینڈیا نیوز